اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمتیم قلیلاً ثم نصطروہم الى عذاب غلیظ کچھ تھوڑی سی محلت مطا فائدہ اٹھانے کے لئے ہم انہیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کھینج کر لے آئیں گے سخت عذاب کی طرف یہ آیت نمبر چوبیس ہے سورہ لقمان کی جہاں سے در شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے کی دو آئیتیں جس میں آپ کو پھر یہ بے رب نہیں محسوس ہو وَمَنْ يُسْلِمْ بَجْهَوْا إِلَى اللَّهِ وَهُوَا مُحْسِنُ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور جس نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے وجود کو جھکا دیا اللہ کے آگے اور وہ بیلنس متوازن عمل کرنے والا بھی ہوا تو اس نے بہت مضبوط سہارا یا حلقہ تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف پھر سارے ریزلٹس جاتے ہیں سارے سارے امور کے انجام جو ہیں وہ اس کے قانون کے روشنی میں تیہ ہوتے ہیں اس کے حضور پیش ہونے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَعْذُنْكَ كُفْرُ اور پھر کوئی اگر ناشکری کرے انکار کرے تو پھر تم اس کے اوپر رنج نہ کرو اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَامِلُوْ اس لیے کہ ہمارے قانون ہی کی طرف ان کے واقسی ہے اور ہم انہیں پھر یہاں پر ان کا کچھا چھٹا ان کے سامنے رکھ دیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَادِ صُدُورِ صرف وہی عمل نہیں جو نظر آتے ہیں جو دلوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے اس کے بعد پھر یہ آج کی آئیت ہے نُمَتْتِهُمْ قَلِيلًا یہ بہت تھوڑی سی مولے تھے جو مل رہی ہونے جس میں وہ یہاں کی چیروں سے جو سمجھتے ہیں فائدہ اٹھا لیں ثُمَّنَوْتَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظ اور پھر انہیں زبردستی کھیج لائے جائے گا وہ نہ چاہیں تبھی آنا پڑے گا ہم انہیں لے آئیں گے کھیج لائیں گے اس سخت عذاب کی طرف وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَارْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ تم اگر ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے کریئٹ کیا کس نے تخلیق کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ اللہ تو عربی کا لفظ ہے اپنے زبانوں میں گئیں گے کہ اسی نے کیا اسی ایک مالک نے کیا اسی عشوال نے کیا یہ توحید سمجھانا دنیا میں سب سے آسان ہوتا ہے دنیا کی ایک بڑی تعداد یہی کہے گی شرک کرنے والی تو وہ فوراں یہی کہیں گے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ تو تم کہو کہ اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے یہ سے مانتے ہیں اس کے آگے کیوں نہیں سمجھتے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو جب وہی خود کہتے ہیں اس بات کو کیریئٹ اس نے کیا تو پھر یہ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں تو یہ باقی علم ان کا جو ہے وہ باطل ہے لِلَّهِ مَحْفِسْ سَمَاوَاتِ وَلَرْضِ آسمانوں اور زمین میں عام طور سے ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ اس کا مالک ہے یہ لِلَّهِ یعنی اسی کے لئے ہے اصل جو الفاظ ہیں یہاں پر تو اس کے لئے ہے کا مطلب کیا ہوا اس نے اپنے لئے بنایا اس سے کوئی ضرورت تھی اس نے جو اس کا پروگرام ہے جو اس کا منصوبہ ہے جو اس کی سکیم ہے اس کائنات کے لئے یہ آسمان سارے آسمانوں اور زمین جتنے ہیں پوری یونیورس اس کی ساری کریشن وہ اسی کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اسی کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے جو اس کی سکیم ہے اللہ کی ان اللہ ہوا الگنی الحمید اور نہ اسے ان کی نہ ضرورت تھی اور نہ اور حمید وہ یہ سب اتنی بڑی کائنات اس کے جو کچھ وہ چاہتا ہے جیسے اس نے باندیا ویسے ہی لگی ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی حمد کرے یا نہیں کرے اس کے حمد تو چل رہی ہے حمید کا مطلب اپنے آپ میں وہ قابل تعریف ہے اس کے لئے یہ ضرور نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی طرح یہ مالائیں جب پہ کرے وَلَوَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِّن شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِنْ بَعْدِ سَوَتُ عَبْعُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ اور ساری زمین جو ہے اس کے اندر جتنے بھی شجر ہیں درخت ہیں ٹریز ہیں وہ سب کے اگر قلم بنا دیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ انک بن جائیں اور پھر ایسے ہی ساتھ اور ملا دیے جائیں اس کے اندر اس کا ساتھ گنے کر دے جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یعنی یونیورس تو کائنات اتنی بڑی ہے اس کے لئے رولز جتنے ہیں وہ قوانین اللہ کے کلمات کیا کوئی تقریر کر رہا ہے یا اللہ کے بول ختم نہیں ہوں گے کوئی سپیچ دے رہا ہے کہیں کوئی یہ اتنی تمہاری امیجنیشن بھی نہیں جا سکتا ہے جہاں تک یہ ساری کریشن جا رہی ہے اس یونیورس کی جیسے یہاں پر آج تم یونیورس کہتے ہو اور اس سے پھر آگے ہے کریشن جو چھے سسٹم دور ہیں ان سب کے لئے ہر چیز کے لئے الگ الگ جتنے لاؤز اور قوانین ہیں وہ تھے تم نہیں گن سکتے ان سب سے بھی نہیں لکھا جا سکتا اگر ان کو لکھنا چاہے تو اور ان سب کو سارے قانون اس کے مقرر کیے وہ ان سب کو وہ کنٹرول کر رہا ہے ان اللہ عزید حکیم وہ اس کا کنٹرول بھی ہے عزید طاقت بھی اس کی رکھتا ہے اور حکمت کے ساتھ میں ہے وہ کنٹرول کنٹرول کوئی ایسے ہی نہیں ہے بالکل کوئی جسے ایگو اسٹک کوئی کسی کے اندر ایگو ہو اور کوئی کنٹرولر ایسا جس کی ایگو بہت بڑھ گئی ہو وہ سب جو کچھ بھی ہے وہ حکمت کے ساتھ اس کا کنٹرول یا اس کی طاقت مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْسُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدَةَ تمہاری تخلیق اور تمہارا اٹھایا جانا تمہاری کریشن اور تمہارا ریسریکشن دوبارہ اٹھایا جانا إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدَةَ یہ عام مفہوم اس کا یہی لیا جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہے وہ بھی جیسے کہ کسی ایک کے لیے کرے وہ اتنی بڑھ یہ سارے ہی ہیں کتنے سے اس کی کیریشن کے اندر وہ تو کوئی حد نہیں ہے جتنے سارے پہلے بتایا کہ اتنے کیریشن کے اندر اتنے اوبجیکٹس ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ ان کے خالی قانون لکھنے کے لیے کہ وہ کیسے چلنے ہو کیا کرنے ہیں یہ ساری زمین ساری سمندر کا رنگ بن جائے تب بھی نہیں لکھا جا سکتا تو تم یہ اس کے لیے یہ اتنے انسان ان کو دوبارہ اٹھانا ایسا ہے جیسے کسی ایک کو اٹھا لیں کسی ایک کو جیسے کیریشن کر دے یہ اتنے اس کے لیے اتنے چھوٹی سی فگر ہے انسانوں کا پیدا کرنا اور ان سارے انسانوں کا واپس اٹھانا اور پھر ایک اور اس کے آگے ذرا ڈیپٹ میں یہ دوسری لیئر کے اندر ایک اور اشارہ ہے اور معنی ہے اس کے بہرحال آگے پوری کر لیں آیت اللہ سمیم البصیر وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے تمہارے کریشن بھی اور تمہاری ری کریشن بھی یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک کا نفس جیسے ایک جان ہو کوئی یہ اتنی بڑی فگر اس کے لیے لیکن یہ جو کہا اللہ کا نفس واحدہ جیسے کہ ایک نفس ہو اس کے اندر ایک اور بھی میسیج ہے یا ایک اور معنی بھی ہیں لیکن قرآن نے کہا تھا ہے اللہ دی خلاقہ کو من نفسیں واحدہ وہ وہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ ایک نفس سے پیدا کیا اس آیت کو پہلی پھر دیکھ لیں تمہاری تخلیق تمہاری کریشن اور پھر ری کریشن بھی ایسے جیسے کوئی ایک نفس ایک جان ایک پران ایک نفس کو جو ہے وہ کریٹ کر دیا ایک سے ہی سب کو کیا ہے اللہ دی خلاقہ کو من نفسیں واحدہ یہ ایک لیونگ بینگ سے تم سب کو کیریٹ کیا وَخَلَقَ مِنْهَا دَوْجَا اسی سے اس کا زوج بنایا اس کا پیر وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِرًا وَنِسَا اور اس کے بعد پھر زمین پر انسان بہت سے مرد اور جہ وہ پھیلتے چلے گئے تو یہ نفس واحدہ سے سٹارٹ ہوا ایک جان سے سٹارٹ ہوا ایک پرانی سے یا ایک لیونگ بینگ سے سٹارٹ ہوا جو کچھ بھی سٹارٹ ہوا تو سٹاری تخلیق اس کے بعد کیا تھا یہ کیسے سٹارٹ ہو ہر ایک کو بیٹھا گیا بنا رہا ہے کوئی جیسے کوئی بیٹھا ہوا کوئی اپنے مولڈ سے چیزیں ڈھال رہا ہو ہے یہ ایک ہو گئے یہ دوسری ہو گئے بیٹھ کے بنا رہا ہے سب اس کے اندر اس نے وہ سسٹم رکھ دیا کہ آگے چلتا چلا جائے گا لاؤز رکھ دیا اس سے پہلے سب قانون کی چیزیں بتا رہی تھی اتنے قانون ہیں اتنی چیزیں یہ سب اس کے حساب سے چل رہا ہے اس کے قوانین اور اس کے لاؤز اس کے اندر رکھ رکھ دیا اس کی جین رکھ دی اس کا dna رکھ دیا اب وہ ری کرییشن اور ری پروڈکشن جو ہے اس کے جو لاؤز اور قانون ہیں اس کے تحت چلتا چلا جائے گا تو اصل میں تو وہ پہلی پہلا بینگ اس کو کرنا تھا جس میں وہ قانون رکھ رکھ گی یہ آگے کیسے جانا اب وہ اس کے حساب سے وہ آگے چلتی چلی جارہی ہے یہ کریشن تھی ایک جگہ کہا ہے قرآن نے بڑے عجیب الفان ری کریشن بھی ایسی ہوگی اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گہرائی سے حصہ یعنی بالکل ایکوریٹ اس آیت کے میننگ شاید نہیں سمجھے جا سکتے جا سکے ری کریشن کیسے ہوگا جو دوبارہ ہوگا جیسے پہلے کریئٹ کیا تھا ہم اسے لوٹ آئیں گے اب سمپل میننگ تو یہ لئے جاتے ہیں اور جب تک وہ نہیں سمجھ میں آئے تو یہ سمپل ہماری لئے سفائز کرتے ہیں سفیشنٹ ہے پہلے جس نے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے یہ تو سادہ س اس کے معنی ہے لیکن بہت گہرہ ہی ہے کچھ اس کے اندر جس کو ابھی تک کی ہماری جو یونیورس کی نالیج ہے اس کے روشنی میں ابھی تک ہم اس کو آخری طور پر نہیں پلیس کر سکتے کیسے ہوگا ری کریشن کا دوبارہ پیدائش کا پروسس کیا ہوگا شاید جان سکیں آگے جتنا اور ہماری نالیج بڑھتی چلی جائے ایک یہ اشارہ دیا ہے کما بدانا ولا خلق یہ ایک سے سٹارٹ کیا تھا اسی کے اندر ساری پروگرامنگ تھی اور اس کے بعد سب سپیڈ آؤٹ ہوتے چلے گئے یہ یہ کما جیسے جیسے وہ پروسس چلا تھا نوڑی دھو ہم اسے ہی لوٹائیں گے واپس تو پھر وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس پروسس سے ہوگا کہ ہمیں نہیں مانو یا میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا تو خالی جسے کہنے جاتے کہ اندازے ہوتے کہ اب یہاں پر یہ جتنے جتنے ٹائم بھی چلے دنیا پہلے انسان سے میں اسے پہلے کی بات نہیں کر جو پہلے انسان سے جہاں تک چلی اور جہاں پر یہ انڈ ہو جائے گا انسانوں کا اس میں جتنا بھی وقت لگا اصل میں تو وہ بھی انفائنائٹ کے آگے دیرو ہے جو لا انتہا ہے اتنا وقت کوئی بھی وقت نہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ process speedy ہو لیکن اسی process سے دوبارہ کہ اسے recreate کر دیا جائے یہ پھر اب سارا بلکل بیسی ساری سرشتی بن کر کھڑی ہو گئی ایک جان کو سارٹ کرنا ہے جتنے constituents ہیں جتنے عجزہ ہیں وہ تو سب موجود ہیں اور موجود بھی کون سے ہیں ہمارا یعنی عام طور سے جو concept ہے یہ تصور ہے مسلمانوں کا جب ان آیات کو قرآن کی پڑھتے ہیں کہ جہاں جہاں جو بھی اس کے جو بھی عجزہ یا اس کے ریمین انسان کی باڈی بنجانا ایک بات ہے انسان کے اندر جان کا پران کا یا نفس کا اسوشیئٹ ہونا ایک دوسری چیز ہوئی پھر وہ باڈی بنجانا جو بہت سے اس کے contents جگہ جگہ مل گئے کسی جانور نے کھا لیا اس میں گئے پیڑ پودوں کے اندر گئے دمین میں اور جو قبر میں بھی ہیں وہ تو سب ڈیکمپوز ہو گئے وہ منتشر ہو کہ اجدہ وہ تو ایسا ہے کہ اوکسیجن اوکسیجن میں مل گئی نائٹروجن نائٹروجن میں مل گئی کابن کابن کے اندر مل گیا آیرن 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 کے اندر مل گیا ختم وہ اپنی جو اس میں اور کسی پلاسٹک کے بننے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ انہی elements سے بنا یہ تو الگ الگ ونس constituents کو اجدہ کو الگ ratio میں اور الگ heat یا temperature اور process یا pressures کے ساتھ میں لگا جاتا ہے تو الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں ایس انسان کی باڈی بنی اس زمین مل گیا تو اس میں یہ کہا جائے کہ انسان کے اجدہ ہیں اور یہ اس آدمی کہ اوکسیجن کا درہ جو کہیں پر اکھی کائنات میں اس کا تھا ذہن میں یہ کہ تصور میں آتا ہے کہ جہاں جہاں منتشر ہوں وہ جانتا ہے اس کے لئے بہت سی بات ہے ہمارے جگہ سے اٹھالا ہے اس کو جوڑ دیا یہ انہی انہی ایلیمنٹ سے دوبارہ یہی باڈی ری اسیمبل ہو جائے گی پروگرامنگ ہونی چاہیے اس کے لئے یہ بھی مشکل نہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں سارے ریکارڈ موجود ہیں اسی یونیورس میں سارے موجود ہیں کس کون کیسا تھا تو وہ دوبارہ انہی ایلیمنٹ سے دوبارہ ری فارم کر دے دوبارہ بنا دے لیکن وہ پروگرامنگ کی دوسری چیزیں جہاں پر انسانوں کی پروگرامنگ ہے یہ ہمیں اس ڈیسکوری کے بعد کچھ سمجھنے کی انڈرسٹین ہماری اور بڑی ہے کہ ڈی ای نی کے اندر انسان کی پوری پروگرامنگ ہے اس ڈی ای نی کو سیکیور رکھا گیا پھر سب کچھ ایسی ہو جائے جیسے پہلے ہوا تھا اور یہ ڈی ای نی کی عجیب بات ہے کہ ہر سیل کے اندر جو ہے وہ لاکھوں جینز ہیں اور اس کے اندر کتنے ڈی ای نیز ہیں اور یہ سارے کے سارے یہ سب سیمیلر انسان میں یہ نہیں کہ وہ ہر ایک الگ ہے وہ ہڈی میں بھی ہیں اب ہڈی نکال کر یہ معلوم کیا جائے سکتا ہے کس جگہ کے کس انسان کی ہو کیسی اور اس کی ممکن ہے اور زیادہ جب ہماری نولیج آگے بڑھے گی تو ہم اور زیادہ صحیح طریقے سے اس پروسس کو پلیس کر سکیں اب اصل تو یہ کہ شروعات وہاں سے ہونی ہے اور سب کی واپس ریپرگرمی ہوتی چلے نہیں فاست پھر سب آگے لیکن یہ بہت ایک پروسس کا ایک چھوٹا تھا پارٹ دیا بیچ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جیسے جو پروسس پہلے چلا تھا پھر ویسے ہوگا جیسے ہم پہلے کریئٹ کیا تھا نویدو ویسے واپس لائیں گے تم دیکھتے نہیں کہ رات دن کے اندر داخل ہوتی چلی انٹر ہوتی چلی جاتی ہے اور دن رات میں انٹر ہوتا چلا جاتا ہے یہ کوئٹک انداز یا بڑا لٹری انداز سے کہنے کا رات کے بعد دن آتا ایسا نہیں ہو تا کہ منٹ سکنڈ ہے اس کے بعد اجالہ پھیل گیا اس سے پہلے اندھری رات تھی گراجول پروسس ہے اس کے زمین کے گھومنے کی وجہ سے تو یہ جو ایفیٹس آرہے ہیں لیکن اس کے جو ایفیٹس آرہے ہیں دوسرے کے اندر پہنتے چلے جا رہے وہ آگے یہ ایک گراجول پروسس ہے جو نکلتا چلا جا رہا ہے ہلکے پہلے اجالہ جو تھا ہلکا ہوا ہلکا مٹیالہ ہوا اور اور بلیک کلر ہو گیا پھر وہ بلیک سے پھر دوبار گری آیا دار گری اور لائٹ گری اور پھر اس کے بعد پھر وہ وائٹ نیس آئی اور سن لائٹ آگئی یہ گریجول پروسس کو ڈسکرائب کیا ہے تو قرآن ایک لیٹری کلام ایک لیٹری انداز ہے کہنے کا لیکن اس سے پھر کے ساتھ میں تیہ ہوگا چائے روشنی پھیلی ہوئی لیکن جس وقت زمین گھوم کر ایسی جگہ پر آئی جہاں سے سورج کی پہلی کرن نظر آ سکے یہ تو سنرائز ہے اور جہاں آخری کرن بھی نظر نہیں آئے ویجن سے ہمارے ویو سے اب ختم ہوگئی بلوک ہوگئی چائے روشنی بھی پھیلی تو وہ سنسیٹ ہو گیا سورج کا گروہ ہونا یہ تو منٹ سکن کے ساتھ میں اس کے بعد باقی کوئی ٹائم رات دن کا جو ہے کوئی جیوگریفکلی ہم فکس کر دیں نہیں ہے عشاء کا وقت کب شروع ہوا جب رات آگئے اندھیرہ پھیل گیا اندھیرہ اس وقت ایسا ہو گیا کہ یہ یہ رات ہو گئی یہ تو ہلکے ہلکے پہنائی جارہی اس کے اندر اس میں انٹر ہو رہی ہے رات دن کے اندر تو کوئی سکنڈ ایسا نہیں یہ بات اس سے بھی معلوم ہونے چاہئے آپ کو جو جو جغرافیا ہی جو ہمارے پاس مدائر ہیں یا ہمارا علم اس سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی سکنڈ ایسا نہیں یہ تیہ کر دیں یہاں سے فجر کا شروع ہو جائے سنرائز تو معلوم ہو کہ فرج نکل آیا فجر کا بات ختم وہ منٹ سکنڈ سے اتنی فجر کا یہاں سے شروع ہوا اس اتنے مربچ کے اتنے منٹ سے ایک گائیڈنس دی قرآن نے اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ فکس نہیں کر سکتے ایک گائیڈنس دی کہ جب سفید دھاگہ کالے دھاگے سے 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 بلکل کلیر الگ الگ ہو جائے تو دھاگہ یہ نہیں یعنی جب ایسا ہو کہ چیزیں کچھ ہلکی سی ویزیبیل ہونے لگے اس کو بھی اب منٹ کے ساتھ میں کوئی ہر ایک کیا لگ ہوگا چار پانچ منٹ تک کا فرق ہو جائے گا کہ کب چیزیں ہونی سٹارٹ ہوئیں جب بلکل اندھیرہ تھا اور جب ہلکا سا نظر آنا شروع ہوا بلکل اندھیرہ آئیسا کہ اگر چاند نہیں ہو تو تو ہلکا جہاں سے نظر آنا شروع وہاں سے فجر کا وقت ہو گیا یہ بھی ہر ایک کے لئے تھوڑا سا چند منوٹ کوئی دہ ہو جائے گا اور اس کے لئے کوئی گھنٹہ منٹ آپ مقرر نہیں کر سکتے سہری کا وقت بھی گھنٹے منٹ کے منٹ کے ساتھ نہیں مقرر کر سکتے سہری ختم ہونے کا تو فجر کا وقت شروع ہوا کہاں پر شروع ہوا اس کو منٹ سیکنڈ کے ساتھ نہیں تے کر سکتے یہ ایک ہر جگہ کے لئے لوگوں نے پھر اس لئے اپنے سسٹم بنائے عشاء کے وقت وقت فجر کے شروع ہونے کے بھی وہ دنیا کے کچھ حصوں کے اندر ہم ڈیر گھنٹے کا ٹائم لیں گے سورج نکلنے سے پہلے ڈیر گھنٹہ ہم مان لیں فجر ہو گئی سورج غروب سن سیٹ کے بعد ڈیر گھنٹے بعد ہم مان لیں یہاں سے عشاء کا وقت شروع ہو گیا کتنے ڈگری پر سورج تھا نیچے کچھ ملکوں نے کہ مسلمان نے دیکھ ہم ٹویل ڈگری جب پہلے ہوگا سورج وہاں سے مان لیں گے کہ یہاں سے فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا ٹویل ڈگری آفٹر سن سیٹ مغرب کے بعد ہم مان لیں گے عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہمارے انڈیا میں پاکستان میں بہت سے ملکوں کے اندر 18 ڈگری مانا گیا تو یہ پھر الگ الگ لوگوں نے اپنے سیٹ کر لئے سٹینڈر اور اس میں کوئی حرج نہیں کیا جا سکتے ہیں اسی لیے آپ اسے دیکھیں کہ مسائل کے اندر جو ہمیں رسول اللہ نے بتایا اور ہمیں روزے بہت صحابہ انہوں نے کہ چیزیں نظر آنے لگتی تھی کھا رہے انہوں نے کہ تم ہاتھ میں جو کچھ ہے نا اس بھگتر مذکر جو پلیٹ میں ہے بھرطن میں اسے پورا کر لو ازان ہو رہی ادھر اسے پورا کر لو جو تمہارے پاس ہے یہ آپ افتار میں نہیں کر سکتے اگر آپ نے آدھے منٹ پہلے کوئی چیز کھالی یا پی لی یہ سمجھ کر وقت ہو گیا تھا پھر بات کو معلوم کہ گھڑی دیکھنے میں یا کسی بات پھر روضہ نہیں رہا اسے ریپیٹ کرنا ہوگا وہاں آدھے منٹ سے فرق پڑ جائے یہاں فرق نہیں پڑے گا پورا کر لی اس لئے کہ اس کے اندر اتنی ایکیوریسی نہیں ہے چودہ سو سال پہلے کہ اسے کھا پی لوگ کوئی بات نہیں درہ پھر صاحبہ کا ایسی عمل ہوتا تھا اب وہ گھڑیاں نہیں تھی یہ نقشن نہیں لگے تھے سب ایک ساتھ شروع کر دیں الگ الگ ویدر ہوتے ہیں کوئی چھت پہ کھڑا ہوگے سارے چھت پہ کھڑے ہوگے جا کر دیکھنے رہے کہ اب اجالہ کیسا ہو گیا ایک آئیڈیا ہوتا تھا جس میں ہر ایک کی فرق ہوتا تھا تو یہ جو ہے یہ بتایا کہ یہ گریجول پروسس ہے اس کو اس زبان کے اندر کا اور سورج اور چاند کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس کے اندر کچھ قانون رکھے اسے کنٹرول کیا ہوا اس نے یہ سب جاری ہیں یہ سب چل رہے ہیں لیکن ہر ایک کا وقت ہے ایک مولت ہے وہاں ختم ہو جائیں گے اینڈ ہو جائے گا ایک حصول ہے کہ جو چیز بھی سٹارٹ ہوئی وہ کبھی اینڈ ہوگی جس کی سٹارٹنگ نہیں اس کا انڈ نہیں ہوگا لیکن جو کچھ سٹارٹ ہو اس کا انڈ ہوگا کہ یہ سب ہیں کرییشن ہے کبھی کرییٹ ہوئے تھے تو ان کے اندر ان کا قانون رکھا ہوئے کہ کب یہ ختم ہوگے تو پھر یہ ختم ہو جائیں گے ان کا چلنا ختم ہو جائے گا پھر ان کی ایکزیسٹنس ختم ہو جائے گی ایکسپائر ہو گئے ایکسپائر ہونے کے بعد بھی ہلکے ہلکے کر کے جو ان کا اور حق میں فرق ہوتا ہے اردو میں کوئی ورڈ ہی نہیں کسی لینگویج بھی نہیں اس ورڈ کے لئے حق کے لئے ہم سچائی جیسے کہتے ہیں یہ سچائیاں الگ الگ ماحول کی سچائیاں الگ الگ ہوتی سچائیاں بعض دفعہ اپنی ایج کے ساتھ بدل جاتی ہیں وقت کے ساتھ سچائیاں یہ اس وقت کا سچ تھا آج کا سچ یہ کہ گھوم رہی ہے حق اس وقت بھی تھا کہ گھوم رہی تھی حق اس وقت بھی کہ گھوم رہی ہے یہ حق اور سچ میں فرق ہے تو وہ جس کے اندر کبھی چینج نہیں آتا وہ ویسی چاہے لوگوں کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اس اس لئے کہ اس میں کوئی چینج نہیں آتا جس کے اندر کوئی چینج نہیں آتا وہی ایسے قانون بنا سکتا ہے کہ وہ قانون نہیں بدلیں جس میں چینج آتا ہے وہ ایسے قانون نہیں بنا سکتا کہ قانون نہیں بدلیں گے واننا ما یدعون من دون الباطل اور اس کے علاوہ پھر جتنے ہیں حق کے مقابلے میں باطل کا مطلب جھوٹے نہیں وہ ختم ہو جانے والے فنا ہو جانے والے حق کے مقابلے میں جو ہمیشہ ایسے ہی رہے کہ وہ ہمیشہ ایسے رہنے والے نہیں ہیں اس کے علاوہ جتنے ہیں واننا اللہ حوال علی القبیر وہی اونچا ہے سب سے عالی ہے اور وہی سب سے بڑا اور بڑتر اللہ تم شپس کو نہیں دیکھتے سمندر کے اندر چلتے ہیں اللہ کی نیمت سے تو ہی ڈوب جاتی ہے چھوٹی سی گولی آپ نے جو بال بیرنگ کی ہوتی ہیں وہ ڈوب جاتی ہے شپس چلتے ہیں تو یہ اللہ نے لاؤس رکھ دی ہیں اس لیے ہوتا ہے اب وہ لاؤس سب سے پہلے لوگ بناتے تھے لاؤ نہیں معلوم تھا بناتے بھی بھی تھے لاؤ سب سے پہلے آرش میں دی اس نے دیا کہ کیسے مطلب اس کا تیارنے کا اصول کیا ہے کتنا ایکسپینڈ کریں کہ پانی کتنا ڈسپلیس ہوگا اگر کسی چیز کو پانی میں کسی باڈی کو ڈال دیں پانی دوپ جائے گی تو سوئی جو ہے وہ اتنا سا پانی ہٹاتی ہے سوئی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اس پانی کا کم ہوتا ہے اور شیفز جو ہے ان کو ایسی پینا جاتا کہ وہ اتنا پانی ڈسپلیس کرتے کہ ہزاروں ٹن اور اس کے اندر مال لگا ہے سارے کنٹینر تو گوڑ تو وہ سب رکھے ہیں اور اس کے بعد ان کا حصول یہ کہ وہ اتنا پانی ڈسپلیس کر دیں تیارنے کا حصول یہ ہے ان کے اتنا پانی وہ ہٹائیں کہ اس پانی کا ویٹ جو اس پورے شپ کی ویٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ تیاریں گے چاہے آپ اس بڑا بنا لیجئے لیکن پھر وہ پانی اس کو اور زیادہ پانی ہٹا سکے یا اس نے سب سے پہلے پرنسپل دیا تو یہ لاؤ اللہ نے رکھا تھا اس کے اندر دسکور تب ہوا یہ ایسے قانون ہیں جسے لوگ دسکور کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے فائدے کے لئے ہم استعمال کرتے جلے جا رہے ہیں یہ لاؤ بدلتے نہیں یہ لاؤ بیسی رہتے انچینج رہتے ہمارے لاؤ کی سٹیڈی میں فرق ہو جاتا ہے لاؤ نہیں بدلتا تو اللہ کی نعمت کہا اسے قانون کو نہیں بدلنا یہ جو تیرتے ہیں یہ اللہ کی نعمت سے تیرتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے لاؤ لاؤ بدلتے نہیں تاکہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں دکھائے تمہیں تو تم دیکھو کہ یہ ایک چیز سے ہر چیز کو دیکھو لیکن اسے بھی دیکھو اور پھر ایسی دیکھ لوگے کہ یہ ڈوبتا نہیں اچھا ہم نے اس لئے نہیں ڈوبتا وہ بھی معلوم کر لیا آیات ان کے لئے ہیں اس کے اندر سائنس پھر اس سے آگے لے کر جاتا ہے سائنس اتنا صرف جانتی کہ یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ جو کچھ اب ہے اس سے پہلے کیا تھا تو کیسے ہوا یہ اسی کو ڈسکور کرتی ہے اس کے پیجے مقصد کیا تھا اس پر سائنس نہیں جاتی کیوں ہو رہا یہ اس پر سائنٹس نہیں جاتا یہ یہ رکھتا یہ کیسے ہو رہا ہے اس نے کہا ان لوگوں کے لئے تمہیں یہ غور کر رہا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے سارا کس وجہ سے یہ سب رکھے گئے کام اس کے اندر سبق تمہارے لئے جو آیات ہے اس جہاز کے چلنے میں خالی اتنی سے نہیں کہ تم نے ایک پرسپل ڈسکور کر لیا وہ آرشب عزیز نے کر لیا کوئی اور کر لیتا یہ صرف اتنی سے نہیں ہے اس کے اندر سائنٹس جنہیں غور کر ہے لیکل سب بار شک سب کون لیں گے اس سے تم سبروالے بنتے اب اس کا چلنا پرانی کشنیوں کی دوبات الگ ہے آج کے مورنن شپ بڑے بڑے خطروں میں پڑتے ہیں اور پھر اس وقت جب الگ اپسیٹ ہوا ہوتی ہے یا طوفان آتا ہے یا مختلف وہاں کے ویدر کنڈیشن خراب ہوتی ہیں تو سارے اپنے مورن گیجٹس کے ساتھ کہ نہیں اسے صحیح کنٹرول کر سکے اور پہلے کی بہت دادا ڈوکتے تھے یا طوفان کے حوالے ہو جاتی تھی کشتیاں یہ صبر کی بات اور صبر کی میننگ آپ کو معلوم ہے کہ فیس کرتے چلے لگاتا لگے رہے نا سلاک نس نہیں آ جائے تو جو اپنے مقصد کی طرف لگاتا اور لگا رہے یہ ہے وہ شپ کا چلنا کہ ذرہ دیر کے لئے بھی بے پروان نہیں ہو جائے ذرہ دیر کے لئے وہ چوک نہیں جائے ورنہ سب ختم ہو جائیں گے سب ڈوک جائیں گے تب وہ جہاز چلے گا اور دوسری کیا بتائی شکور یہ بھی بار صبر کا بہت زیادہ صبر کرنے والا شکور بہت زیادہ شکر کرنا یہ ان کے لئے یہ نعمت تمہارے اندر پیدا مندل پر اتنی ایفرٹس کے بعد مندل آگئی اگر اتنی ایفرٹس چوک جاتے تو نہیں آتی تھی یہ اتنی ایفرٹس کے بعد شکریہ کا مقام آگیا تو یہ شکریہ تمہارے اندر پیدا ہوگا وہ نعمت پیدا ہوگی پھر اور بہت سی نعمت بڑھیں گی تو یہ ایک نعمت ہے اس سائن سے تمہیں کیا لینا ہے کہ جتنا ایلیٹ وہاں رہنا پڑھتا تھا اتنی ایلیٹ کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو نظر پہ رکھو گے وہاں سے تمہیں اللہ کی آیات لے یہ سبق لینا ہے اور پھر منزل پر پہنچ ہوگی تو شکر ادا کرنا ہے تمہاری افرٹس سے خالی نہیں ہوا تو اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ ہم نے لار ڈسکور کیا اس پوری طریقے سامل کیا اس کا فضل بھی ساتھ مرح پہنچ ہمیشہ کبھی تھکنے والے نہیں کبھی گھبرانے والے نہیں لیکن ہمیشہ الیٹ رہنے والے اور لگاتا ریفرٹ کرتے رہنے والے تو ان کے لئے شکر کے مقام آتے کہ یہ چیزیں تمہارے اس لئے غور کرنے کی جتنی یہاں پر ہیں جو اس کے اندر پنسپل نکل کر آتے اس کے مقصد کیا ہے تمہیں اس پر غور کرنا ہے پھر وہاں یہ ہوتا ہے تو پانی تو اوپر سر پہ سے نکل جاتا ہے یہ نیچے چل رہی موت جو آتی ویو جو آتی وہ پورے شپ کے اوپر سے جاتی سمندر کے اندر اس درجے تک کی آتی اس وقت جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے حالات ہوں کہ اگر آٹ آف کنٹرول ہونے جا رہا ہوگی تو قرآن نے کہا کہ اس وقت ساری لوجکس بھول جاتے ہیں اس لئے کہ اپنے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں تو پھر کسی نہ کسی کو کہیں نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا اس اس کے رکھ لیتے سب نہیں یاد رکھتے اور یہ ہے آیات جو ہماری چاروں طرف دکھری یہ بھی ایک آیت تھی شپ کا سمندر کے اندر چلنا موجوں کا اس کے اوپر سے نکلنا اس وقت اگر جب ایسے حالات آ جائیں کہ کوئی اور اپنی افرٹ ساری فیل ہو جاری ہوں اس سب ہماری آیات ہیں لیکن ہماری آیات سے جھگڑا صرف وہی کرتے ہیں جو خطار اور کفور ہوتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے کیا آیات ہے تمہیں کرنا کیا ہے بننا کیا ان آیات سببار اور شکور بہت الیٹ رہنے والا لگاتار سٹرگل کرنے والا سلیکنس بلکل نہیں ہو گھبرانا نہیں ہو بیچ میں جو سٹ بیک آئے سب بار شکور شکریہ کے جذبات پیدا ہو کفور ناشکریہ تو پھر یہ خطار جائی ہے اس کا ریورس ہے اس صبر کا کہ جو تیہ کرتا ہو کیا کرے گا پھر فسل جائے پھر چینج ہو جائے وعدے کر رہا ہے اس لئے بدیت کہتے بہت اب کل سے تو بلکل ایسی کرنا ہے کچھ بھی نہیں آیا ہی نہیں وہ کل کبھی آجاز سر آئندہ بلکل ایسی کریں گے وہ آئندہ بھی کبھی نہیں آیا اپنے آپ سے تیہ کیا یہ میں نے بنا لیا اٹائم ٹیبل اس کی پابندی پوری ہونی وہ کبھی نہیں ہوئی یہ اٹائیں اس نے جو تیکر لیا مندل کی طرف جا رہا ہے اب چاہے جتنے ریورسز آ جائیں اور کسی جگہ پر اگر حالات سخت آتے جائے تو وہ اس کے کسی جگہ چہرے پر شکر نہیں اور یہ دیر معمولی سی چیزوں پر فیتل جانے والے اپنے باتوں کو بدل لینے والے اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی باتیں توڑ دیئے کرتے ہیں اپنے آپ سنسیر پورے ہوتے ہی نہیں کہ کریں گے بھی ہوتے بھی ہیں اس وقت اگر تھوڑی سی دیل کے لیے تو مومنٹری ہوتا ان کا سنسیر یہ خطار سب بار کے الٹے وہ شکور تھے یہ کفور ناشکر اگر پہنچ گئے تو ہماری صلیتوں سے پہنچ گئے یاد ہی نہیں کہ اس کے اندر کسی کے فضل کی بھی ضرورت تھی تم ساری چیزیں جتنی سب کا خیال رکھ لو تب بھی انفورسین چیزیں اتنی جو تم نہیں جانتے جو اچانک آ سکتی جو تم نے سوچے ہی نہیں جا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کنٹرول کرنے میں اب سب کچھ جتنا معلوم ہے وہ کر رہے تھے اس کے باوجود آ جائیں گے تو یہ اس کا شکریہ وہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو یہ سب کفر کرنے والے کہا کہ جب پہنچا دیں تو کچھ ہی لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن یہ ہماری آیات سے جو جھگڑتے ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں خطار اور کفور بار بار رہت توڑنے والے وعدے توڑنے والے اور ناشکری کرنے والے بے انتہا ناشکری کرنے والے اور پھر اب اب یہ آخری دو آیات میں پیچھے جو آیات گدری ان میں بعض اور بھی پہلو تھے جو کہنے کے تھے یا بیان کرنے کے میں ان پر سی جلدی سے گدر گیا کچھ اور باریکیاں بھی تھی جو گدری ان دو آیات کی وجہ سے کہ یہ ان کی ترشیر لمبی ہے میں نے کہا شاید میں پکڑ لوں گا لیکن نہیں ہو پائیں گی پوری یہ آخری دو آیات تو پھر اب آگے جائے گا میں یا یو ناسو تقو ربکم وخشو اے دنیا کے انسانوں اب جو قانون اس نے بنا دیئے اس کی اوہلنا سے اس کی دور رو نقصان پہنچے گا یہ سب تمہیں کتنی مثالیں دے دی اس دن کوئی کام نہیں آئے گا نہ باپ اپنے والد کو کے لیے کوئی کمپنسیشن دے سکے گا کہ بچا لے کسی طریقے سے کچھ کمپنسیٹ کر دے اور نہ ایسا ہوگا کہ بیٹا کسی طریقے سے باپ کو چھوڑا لے کسی چیز سے کمپنسیٹ کر دے وہ نہیں ہو سکے گا اللہ نے جو تیہ کیا ہے جو وعدہ کیا ہے جو بتا دیا ہے وہ حق ہے فلا تغررنکم الحیات الدنیا تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے بھول مجانا کہ یہ اس کا ایک انڈ ہے اس کا ایک ریزلٹ نکلنا ہے تمہاری ہر چیز کا یہاں نکلتا چلا جا رہا ہے اور اس لائف کا بھی آگے ریزلٹ آنا ہے اسے بھول مجانا ہی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وَلَا يَغْرُرْ عَنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور یہ دھوکے میں ڈالنے والے جو ہیں یہ تمہیں مسلید نہ کر دیں یہ ہر مومنٹ کا ریزلٹ آ رہا ہے جب جس وقت زندگی ختم ہو جائے گی اس کا بھی ریزلٹ ہوگا آگے جیسے یہاں ہر مومنٹ کا ریزلٹ ہے ایکوبلیٹ ہوتا ہے ایمیجیٹلی سامنے نہیں آتا لیکن اس کا ایک قانون ہے کب آئے گا سامنے وہ ہر چیز کے لیے ہر پروسس کے لیے ایک الگ قانون ہے کسی کا جلدی آتا ہے کسی کا تھوڑی دیر میں آتا ہے سامنے یہ پوری لائف پروسس بھی ایک ورک ہے ایک ڈیڈ ہے ایک عمل ہے جب سانس ختم ہو گئی اس کا ریزلٹ بھی کہیں آنا ہے سب کچھ ختم نہیں ہو گیا یہ پروسس جو ہر چیز کا ایک لاؤف کاؤز این افیکٹ ہے یہ جاری ہے تو اس لائف کا اوورال ایفیکٹ جو ہے وہ بھی آنا ہے سامنے تو لائف آگے جائے گی یہ تمہیں تر یہ کہیں دھوکے میں نہیں ڈال دیں یہ ترہ ترہ کی اوندھی سیدھی دلیل نے دیکھے یہ دنیا والے اور تم یہاں کی لالچ کے اندر تم آسانی سے مان لو یہ بڑے سستے چھوٹ گئے انہوں نے بتا دیا ان کی مان لو تو چھوٹو گئے نہیں سب کے لیے ایک لاؤھ پھر اس لائف کا ایک ریزلٹ آئے گا آگے تو یہ دنیا کے نہ تو یہ دنیا کی زندگی تمہاری آنکھیں کہیں بند کر دے اور نہ اس دنیا کو دکھا کر یہ دوئے ترہ ترہ کے آرگومنٹس و دلیل دینے والے کہیں تمہاری آنکھیں بن نہیں کر دیں یہ ہے 34 آیت جس کی طرح سے تشریف کچھ لمبی ہے بہت امپورٹنٹ ہے میں نے دو ٹکلوں میں اس آیت کو تھوڑا ہے یہ اس آیت کا فرس پارٹ بے شک اللہ ہی کو اس گھڑی کا علم اس ساتھ جو ہے اس کے اکثر اس کا ٹرانسلیشن قیامت کرتے ہیں تو قیامت بھی اس ساتھ ہے ایک ساتھ ہے ساتھ بنے گھڑی کوئی مومنٹ کوئی بڑا مومنٹ زبردست ریزلٹ کا مومنٹ وہ ہماری لائف میں جو آتے رہتے ہیں یہ بھی ساتھ ہیں گھڑیاں مختلف گھڑیاں کوئی انقلاب آتے ہیں ریزلٹ آتے ہیں وہ بھی اس ساتھ ہیں کوئی بڑا ایوینٹ ہونے جا رہا ہے وہ بھی اس کی گھڑی آگئی کہ اب یہ ہو گیا لیکن وہ ہو ایسے ریزلٹ ہمارا کیا ہوا نہیں کہ ہم نے ایک فنکشن آرگنائز کیا وہ اس ساتھ نہیں ہے لیکن اچانک یہ ہوا کہ جو کچھ بھی تھا سامنے وہاں سب کچھ بگھر گیا جو کچھ پہلے دیکھ کیا ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ بریج کولاپس ہو گیا یہ اس ساتھ تھی ہے ایک بڑا ریزلٹ جو ہے وہ اچانک آ گیا ہمارے آمال کی وجہ سے ہمارے کرنے کی وجہ سے انسانوں کی وجہ سے تو یہ جو ریزلٹ کی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ اس ساتھ ہوتی ہیں بڑے بڑے ریولیشنز انقلاب بھی اس ساتھ ہوتی ہیں وہ ریولیشنز آتے ہیں لوگوں کی ایکسپلائیٹیشن اور برائیوں کی وجہ سے کہ یہ آ گیا یہ آ گیا یہ ریولیشن یہ اس ساتھ ہے وہ قیامت جو ہے وہ بھی اس ساتھ ہے وہ گھڑی وہ مومنٹ تو یہاں لفظ قیامت استعمال نہیں کیا ہے قیامت بھی مانے ہیں اس کے اللہ کو علم ہے اس ساتھ کا تمہاری زندگی میں جو انقلاب آنے ہیں اللہ کو علم ہے تمہارے امت قوم کے جو انقلاب آنا ہے اللہ کو علم ہے اس دنیا کے بعد زندگی کے بعد جو قیامت آنے ہیں اس کا علم اللہ کو ہے اللہ ہی کو اس گھڑی کا علم ہے اور ماہوں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ بھی صرف وہی جانتا ہے اب اس میں بڑا یہ ہی چلا آرہا تھا آج بھی یہ ہی چلا آرہا ہے کریکشن نہیں کیے گئے آج تک دنیا کہیں تھی کہاں سے کہاں نکل گئی قرآن غلط نہیں ہوتا ہم نے مطلب غلط سمجھا تھا ہم نے ٹرانسلیشن غلط کیا تھا اس لیے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے تھے اس وقت سامنے اس کے روشنے میں بڑی کلی یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے نا کب آئے گی قیامت اب سات موت کو بھی کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے موت کب آئے گی اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی انقلاب کب آئے گا بلکہ ٹھیک بات ہے بارش بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے وہی برس آتا ہے ماہوں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا لڑکا ہوگا یا لڑکی یہی کہتے تھے نل روگ اب یہ بات کی بات ہے تو چھوڑیں لڑکا ہوگا یا لڑکی یہاں سے چلے اب جاننے لگے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی پیدائش سے پہلے وہاں سے پھر ریتھنگنگی سٹارٹی کہ قرآنی کیا کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جان سکتے اس کے آگے وما تدری اگلے آیت اگلے وما تدری نفسم مادہ تک سکتے وہ غدا کوئی ہے نہیں جان سکتا کل کیا کمائے گا وما تدری نفسم بی آئی ہے اور کہاں اس کی موت ہوگی یہ بھی کوئی نہیں جانتا اب یہ پانچ چیزیں تھیں کہا کہ انسان نہیں جان سکتے یہ صرف اللہ جانتا ہے اور بھی ہیں ان پانچ کا یہاں دکھر آیا اب اس میں سے کم از کم یہ تو بہت کلیئے ہے کہ پہلے تو کہیں مارجن آف ایرر بھی ہوتا تھا اب ایرر بھی نہیں ہوتا کوئی بھی جانے کے بعد سیکس ڈیٹرمنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جا کے دیکھ لے کہ معلوم کر لے کہ لڑکا ہے یہ لڑکی جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا نہیں اب آگیا سامنے انہوں نے کہا قرآن کی بات غلط انہوں نے کہا نہیں قرآن کی غلط نہیں ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی تم نے صرف اتنی تو پتہ لگایا نا اب یہ کیسا ہوگا کیا بیماری ہیں کیا چیزیں ہیں کیسی ہیلت ہے یہ سب تو نہیں پتا ہوگا انہوں نے کہا یہ بھی پتا ہے پہلے سے معلوم ہو گیا کہ دیکھو یہ پرابلم آنے جا رہی ہے اسے دیکھ لو اب یہ بھی شروع ہو گیا اس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں پھر اب کچھ لیے تھنکنگ نہیں کرتے انہوں نے کہا نہیں قرآن نے کہا دیا ہم نہیں مانیں گے کہا مت مانو تو آج بھی اب جو ہماری دادیاں جو گدر گئیں وہ کہتی تھی کہ یہ کہیں چاند وقت بھی نہیں کہا ایسی شور مچا رہے ہیں یہ آگے کس نے دیکھا یہ کہہ رہے ہیں ہم ہو آئے تو اب انہوں نے کہا نہیں قرآن نے کہا ہے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ بتا دیتے ہیں مت مانو بھئی دنیا تو جانتی ہے کہ بتا دیتے ہیں اس سے پہلے کی چیزیں پھر دیکھئے بھی علم و سا پھر وہاں پر جب غور کیا گیا کہ آپ ترجمے میں ہی لگا کیوں رہے ہیں قرآن نے کہا ایا کا نابدو ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں وہاں تو ہی لگا ہوا ہے ٹرانسلیشن میں اگر یہ ہوتا کہ نابدو یہ ہوتا کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا ایا کا صرف تیری بندگی کرتے ہیں تیرے بندے بنتے ہیں تو وہاں تو صرف ہے وہاں تو ہی لگائیں گے آپ قرآن نے کہا ہے لیکن یہ جو ہے ان اللہ اندہ علم و سا اس میں ہی لگایا کدھر سے اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی یہ مومنٹ مختلف کون سے کب آئیں گے اس لئے کہ اس نے جو یہ بھی معلوم ہے ایسی ہے اس نے جو لاز رکھ دی اس کے حضاب سے ہوں گے قانون اس کے رکھے ہوئے کہاں مدت ختم ہوگی وہ اس کا رکھا ہوئے اس میں کیا کیا فیکٹرز آئیں گے وہ سب اس کے فکس کیے ہیں وَيَنُدُّلُّلُّلْغَيْس وہ بارش برساتا ہے اب یہ انسان بھی برسا لیتے ہیں وَيَا لَوْمَا فِيْلْعَرْحَامُ اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اس پہ سب میں ہی لگا دیا صرف اللہ کر سکتا ہے صرف وہی اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اس میں ہی تھا نہیں انسان بھی علیم ہوتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا علم میں کوئی صفت اگر اس کا اٹریبیوٹ کوئی یہ مان لے کہ ہماری اس کے برابر پہنچ گئے تو شرک ہو گیا بلکہ کہا کہ یہ صفات اللہ کی اپنے اندر پیدا کرو تو یہ اللہ کی ساری صفات انسان اپنے اندر کریں پیدا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ان اٹریبیوٹس کے اندر پوزیٹیو اٹریبیوٹس کے اندر برابری کبھی نہ کریں نہیں پائیں گے کبھی کوئی ماننے لگے کہ کوئی ہو گیا برابر تو شرک ہو گیا یہاں پر ہی کی بات تھی نہیں یہ بتایا تھا کہ اتنی باتیں اللہ کو معلوم ہیں اللہ کے علم ہیں جیسے اور بہت سکھ ہے اللہ ہر شہر کا علم رکھتا ہے اپنے یہ پانچ خضوطیں تھی کیوں بتائیں تھی یہ بات بات کو اس گھڑی کا علم اللہ کو ہے ان اللہ اندو علم و سا آئیے اس پر دیکھیں میں ایک ایک کر کے دیکھیں چار مہنے آیتیں رکھی ہیں یہاں پر ہیں بہت عجیب بات میں کہنے جا رہا ہوں عجیب اس لحاظ سے کہ عجیب کا مطلب جھوٹی نہیں ہوتا لفظ عجیب کا مطلب بھی وہ ہے کہ جو پہلے کے لوگوں جو کانسپٹ نہیں ہے اسے عجیب کہتے ہیں تو یہ ان اللہ اندو علم و سا یہ اسے قیامت مان لیں آپ ابھی قیامت بھی چونکہ داخل ہے اور کوئی بھی ساتھ اللہ کو اس کا علم ہے قرآن نے بہت سے جگہوں پر یہ بات رکھی ایک جگہ نہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں ہوگا کب اب جب یہ رکھا جو لوگ نہیں مانتے اس کے مرنے کے بعد ایک قیامت بھی قائم ہوگا کہتے ہیں کب ہوگی نبیوں سے پوچھتے رہے کہا یہ تم سے پوچھا جائے گا یہ کب ہوگا اسے بہت غور سے سنیے گا اس بات کو کہ کسی ایک جگہ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں بتا سکو گے یہ تو کہا اللہ جانتا ہے یہ نہیں کہا اللہ ہی جانتا ہے یہ تو کہا اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی جواب کسی ایک جگہ تو صاف ہوتا کہ یہ انسان نہیں جان سکتا جیسے بما تدری نفسن بی ائی اردن تموت کر سرزمین میں مرے گا کس پلیس پر مرے گا نہیں جانے گا صاف کہہ دیا نا نہیں جان سکے گا سوائے اس کے یہ کہہ دیا ہوتا ایک جگہ بھی نہیں کہا اور جو الفاظ رکھے وہ اس کو اگر ہم بہت غور سے بہت باریکی کے ساتھ میں انہیں لائیو نہیں کریں تو اس کا ترجمہ آج تک سب یہی کرتے آئے ان الفاظ سے لگتا ہے ایسی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے انہائس دن نکلتے تھے وہ اور زیادہ اس کے قریب ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی یہ لفظ صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہا کہ کوئی نہیں جان سکتا یہ بہت مطلب ہے ایک گہری بات ہوگی یہ کب ختم ہوں گے چاند کب ختم ہوگا سورج کب ختم ہوگا شاید ابھی بھی سائنٹس نے کیلکولیٹ کیا ان کی اتنی لائف ہے اتنا چلیں گے یہ باڈیز ہیں مرنا کیا ہوتا ہے انسان کی ساتھ موت مرنا یہ ہے کہ یہ فیزیکل باڈی ختم ہو جائے یہ باڈی ختم ہوگی اس کے ساتھ کی جان تو جاری آگے تو یہ فیزیکل آبجیکس جتنے ہیں ایوین وہاں اسپیس میں جو ہیں ان کی لائف فکس کی جاری ہے ان کی لائف اب اتنی ہوگی ممکن ہے بہت ایکوریٹ نہیں ہوگی آگے اور ایکوریٹ ہو جائے گی وہ تو کہنا ہے اتنی ہے ہم نے کلکولیٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں موڈیفکیشن تو آگے جا کے اور زیادہ وقت جان کر اور ایکوریٹ ہوتا چلے جائے گئے یہ اتنا چلیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے چاند اور سورج یا اور دوسری باڈیز جتنی ہیں تو پھر انسان کے بارے میں کسی اگر اس کے یہ کیا انیلائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا چلے گا اس میں کچھ اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوں گے جنہیں ڈیٹا کو نہیں لے پا رہے ہیں اگر وہ بھی لے لی جائیں تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے یا اگر کے ساتھ میں لگا لیں اگر یہ ہوگا تو اتنا چلے گا اگر یہ ہوگا تو اتنا چلے گا وہ ایکسٹرنل فیکٹر نہیں مالو تو اس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے تو کیا پھر یہ جب زمین کے اوپر یہ جو بڑے جوگریفکل چینجز آئیں گے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کیا اسے کلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت میجر جوگریفکل چینجز جس کا اشارہ دیا یہ میجر جوگریفکل چینجز آئیں گے اب اسے مانتے ہیں اسے سائنس مانتے ہیں کہ سورج بیٹس سے نکل سکتا ہے یہ یہ پروبیبیلیٹی ہے کہ سورج پچھن سے نکل سکتا ہے اب بہت سی چیزیں یہ چھوٹے لیویل پر دکھا دیا یہ پاڑوں کا ڈائنمائٹ کے ساتھ پر اوڑنا یہ کرنا زمین کے اندر کی چیزیں باہر کو نکال دینا ترہ ترہ کی بڑے چھوٹے سے اسپیس کا ٹریبل یہاں پہ زمین و آسماء اس کے اندر چلنا جو چیزیں قیامت کے بارے میں بتائیں دی وہ چھوٹے سکیل پر انسان کرنے لگا یہاں میں نظر آنے لگا پھر چیزوں کی لائف تیہ ہونے لگی کہ زمین کی بھی تیہ ہو سکتی ہے اور زمین کی پھر یہ جو میجر چینجز ہیں یہ کب ہوں گے شاید کبھی ابھی نہیں کر سکتے شاید کبھی انسان کلکولیٹ کر سکے تو نہیں کہا اللہ نے کہ تم نہیں کر سکتے تمہیں معلوم نہیں ہوگا یہ نہیں کہا اور ایسے الفاظ میں کہا کہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کہا ہے صرف اللہ کو معلوم ہے اور نہیں کہا اتنے صاف لفظوں کیوں نہیں کہا کسی ایک جگہ تو کہا ہوتا قرآن تاکہ کبھی غلط نہیں ہو یہ ہے موجدہ اس وقت یہ محمد صاحب سے پلان نہیں کر سکتے تھے ایسے ورڈز آتے چلے جائیں جس سے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں جب تک ڈسکور جب تک ڈسکور نہیں ہو جائے یہ ہی سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ جان سکتا ہے تم نہیں جان سکتے اور پھر جب جان آ جائیں وہ چیزیں جاننے لگے تب آپ سمجھو گے کہ یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ نہیں جان سکتے ہر ایج کے اندر قرآن کے الفاظ وقت کا ساتھ دیتے ہیں چلے جائیں یہ آرٹ ہے یہ ایک وہ چیزیں کہ انسان اور اصل کیا مقصد تھا اصل مقصد تو گائیڈنس اور ہدایت تھا یہ تو سب اللہ کی سائنس ہیں دیکھو یہ اللہ کی سائنس ہیں یہ سچ ثابت ہوا یہ ایک اور ڈسکوری آگئی اللہ نے پہلے سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ تم نہیں جانوں گے یہ چیزیں ہوئے ہیں جس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جانوں گے اس لئے کی آیات کو کچھ کو پھر میں اور رکھوں گا بات کو بارش کے برسنے کی بھی بارش کے برسنے کی ایٹ ویل وہاں 2008 کے اندر وہ ہوئے چائنہ میں اولمپک اور رینی سیزن میں ہوئے اور پوری دنیا کے پلیئرز وہاں پر ہوں گے انہوں کا بارش روکی جائے 11,000 راکٹس جو ہے وہ چھوڑے بارش روکنے کے لئے اور بارش آس پاس ہوتی رہی برسات چائنہ میں بارش اس کے ناتے بیجنگ میں بارش نہیں ہوئی اولمپکس کے پیرڈ تک 11,000 تو چھوڑے تھے اور باقی تھے ریڈی تھے اور تیار تھے اور بارش روک لی انہوں نے پورے پورے بیجنگ کی اوپر بیجنگ چھوٹا شہر ہے اور آس پاس بارش ہوتی رہی اور وہ اولمپکس جو تھے وہ تھے ان کے برسات کی موسم میں اور ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی تو بارش روک لی بارش کروا لی دوبائی نے کم سے کم ایک جگہ آئیونیزیشن کا ایکسپریمنٹ کیا فیپٹی نائن پلیس پر بارش ہوئی تو بارش کروا بھی لیتا ہے موسم پر کنٹرول کمپلیٹ نہیں ہے لیکن ایک پارشل کنٹرول موسم پر آنے لگا انڈیا نے باعت جگہ پر ڈیزرٹ کے ایریا میں بارش کروای تو ہندوستان نے ابھی تین چار پانچ کنٹریز نے کر آیا بارش کروایا بارش رکوائی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ توفانوں کو روکنے کا کچھ انتدام کریں جب پتا ہوا کہ توفان اٹھ رہے ہیں تو کیسے روکا جا سکے ان میں کیا چینجز کر دیں اٹماؤسفیر کے اندر یہ ہے اسے کہتے ہیں یہ لوگ سیڈنگ آف ویدر سیڈنگ آف کلاوڈز یہ میں کچھ اور بتاؤں گا ڈیٹیل سے اندلہ علم و سا قرآن شریف کیا یاد رکھوں گا جہاں یہ کہا ہے جس سے فورا سب نے ترجمہ ہی کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے اور نہیں کہا ہے اللہ جانتا ہے ہمیں نہیں معلوم میں یہ آج کہہ دوں کہ ہمیں معلوم ہے کب ہوگی دنیا میں کسی کو نہیں معلوم لیکن یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں جان سکیں گے ممکن ہے کسی اسٹیج پر کبھی یہ آج ہے کلکولیٹ کے کب ہوگا ماں کے پیٹوں میں کیا ہے ان تین چیزوں کو یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد دو چیزوں کو کہا کہ یہ انسان نہیں جانے گا اس کے بعد کی جو دو چیزیں وہی الفاظ اس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں یہ آیت کل کی کمائی کیا ہوگی کوئی نہیں جان سکتا پلان کر سکتا ہے ہنڈر پرشنٹ نہیں جان سکتا کل کیا کرے گا یہ نہیں جان سکتا کمائی خالی پیسوں کی نہیں ہوتی کل کے ڈیٹس کیا ہوں گے کہ نہیں جان سکتا اور کہاں موت ہوگی یہ نہیں جان سکتا عجیب بات ہے یہ نہیں کہا کہ کب موت ہوگی یہ نہیں جان سکتا تا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں کہا ہے شاید کوئی کلکولیٹ کر سکے کبھی آج نہیں کر سکتا آج ان آیات سے مطلب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں جہاں موت کے الفائے ہیں کہ اللہ جانتا ہے شاید کبھی بنا سکے کہ کب ہوگی کہاں ہوگی کہاں اس کو کہاں کوئی کبھی نہیں جان سکے گا اب میں قرآن کی آیات رکھوں پھر وہ ساری ہے بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ان چاروں چیزوں کے لئے دو پانچ میں سے دو کوئی نہیں جانے گا اور یہ پہلی تین کو کہا کہ اللہ جانتا ہے ہم نے ترجمہ کر دیا تک صرف اللہ جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم نے ٹرانسلیشن یہ کیا ہوا تھا بات یہاں سے شروع ہے ماں کے پیٹوں میں کیا ہے جب جاننا شروع کر دیا تو بہت سے دکھت اب ڈیزائنر بیبیز کی بات ہو رہی ہے بات تو یہاں ہو رہی ہے کہ کیسا بچہ پیدا ہو کن صفات کا پیدا ہو روکا ہوا ہے اس سے بڑے خطرات ہیں اور پھر بھی کر رہے ہیں لوگ تجربے کر رہے ہیں انشاءاللہ دندگی رہی تو آئندہ سبحانہ آفرکہ